موسیقی ہمیں اس سے پہلے پاور بینک کی دنیا کے اندر یہ دیکھنے کو نہیں ملی اور ہمیشہ کی طرح پٹھی حرکتیں کرنے والی کمپنی جو کہ ہمارے چینل کے اوپر آتی ہے وہ بیمی ہی ہے دو تین برینڈ ہے میرے اس چینل کے اوپر جن کو میں نے ریسنٹ ٹائم کے اندر چیک آؤٹ کیا ہے یہ دو تین برینڈز ہی ہیں جو کہ بہت ہی ہلٹی سی دی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور بیمی ان میں آئی تینگ فرس یا سیکنڈ برینڈ میں سے آ جاتا ہے یہ جو پرادکٹ ہے اس کالڈ بیمی نومیڈ بوسٹ بڑا ہی پروفیشنل کر کے لکھا ہوا ہے کہ یہ پرادکٹ کیا ہے بیسیکلی یہ ایک پاور بینک ہے بٹ اس کو پاور بینک کہنا نا یہ غلطی ہے یہ جو ہے نا یہ ایک پوری ٹولکٹ ہے جو کہ آپ اپنے ساتھ کیری اراؤن کر سکتے ہیں یہاں پر وائرلس چارجنگ کو منشن کیا ہوا ہے چارجر کو منشن کیا ہوا ہے اس کے ڈیزائن کو کچھ دکھایا ہوا ہے لیکن یہ ان پروڈکٹ میں سے ہے جن کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا میں اس کا ڈبا کھولتا ہوں اور آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ آپ کو یہ پروڈکٹ کیسے ملنے والی ہے بائی دے وے یہ ایک بہت ہی مہنگی پروڈکٹ ہے انفاکٹ یہ بیمی کی ہسٹری کی اوور پرائس پروڈکٹ میں سے آ جاتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ سمان.پک پر لانچ ہے تو اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ضرور ملے گا لیکن یہ بیمی کی دوسرے پروڈکٹ کی طرح نہیں ہونے والا جہاں پر میں آپ کو ساتھ دن کا ڈسکاؤنٹ دوں گا یہاں پر باکس کے اندر آپ کو آپ کا پاور بینک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر دو ایڈاپٹرز دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی میں ایکسپلین کروں گا کہ ایک پاور بینک کے ڈبے کے اندر سے ایڈاپٹر کیوں نکل رہے ہیں میں ان کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں ہمارے پاس ہمارے اپنے ٹیسٹ سیمپلز پڑے ہوئے ہیں یہ پاور بینک آپ کو دو ڈیفرنٹ کلرز کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کا وائٹ کلر آتا ہے اور بلیک کلر آتا ہے پرسنلی ہم جو ٹیسٹنگ کرتے رہے ہیں وہ اس کے وائٹ کلر پر کرتے رہے ہیں ہمیں ریسٹ لی انبوکسنگ سے بلکل پہلے پتہ لگا ہے کہ اس کا یہ بلیک کلر بھی جو ہے مارکٹ کے اندر آ رہا ہے اب دیکھنے میں یہ ایک نارمل پاور بینک ہے یہاں پر آپ کو پی ڈی ٹوئنٹ ٹو پائی وارٹ کی فاسٹ چارجنگ والی پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ٹائپ سی کی پورٹ ہے یہ ایک ریورسیبل چارجنگ پورٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاور بینک کو آپ اس کے ثرور چارج کر سکتے ہیں اور پاور بینک بھی فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرتا ہے اور اگر آپ اس کے اوپر آئی فون لگانا چاہتے ہیں یا انڈرویڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ان دونوں کی فاسٹ چارجنگ کو بھی سپورٹ کرے گا جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو ٹائپ اے کی پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی پوری 20 وارٹ کی پورٹ ہے تو 18 وارٹ والے جتنے بھی سٹانڈرڈز ہیں وہ یہ پروپرلی سپورٹ کرے گی تو دونوں ہی فاسٹ چارجنگ کی پورٹس جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں نارمل پاور بینک اس سے آگے کپیسٹی پر چلے جاتے ہیں یہ جو پاور بینک ہے دس ہزار امیہ کی کپیسٹی میں آرہا ہے اس کی یہ جو پورٹس ہیں اس پاور بینک کی سب سے بورنگ چیز ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں اس کو گھوماتا ہوں تو یہاں پر آپ کو یہ پرانگز دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ بیسیکلی اس پاور بینک کو ایک چارجر میں کنورٹ کر دیتے ہیں جی ہاں یہ جو پاور بینک ہے جب آپ اس کو ایزا پاور بینک استعمال نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کے ایک نارمل چارجر کی طرح استعمال ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کے موبائل فون کو چارج کرے گا اور اس کے بعد آپ کے پاور بینک کو چارج کرنا سٹارٹ کرے گا اور اگر آپ نے اس کو چارجر کے طور پر دیوار میں لگایا ہوئے اور لائٹ چلی جاتی ہے تو بھائی آپ کی چارجنگ سپیڈ پر کوئی فرق نہیں آنے والا آپ کا موبائل فون یا جو بھی دیوائس آپ نے اس سے لگائی ہوگی وہ ویسے ہی چارج ہوتی رہے گی وہ وہی فل سپیڈ لے گی جو کہ نارمل ہی تھی کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی اس پاور سے سیدھا بیٹری کی پاور پر کنورٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی رات میں لائٹ واپس آئے گی یہ آٹومیٹیکلی پاور بینک کو بھی چارج کرنا شروع کر دے گا اور آپ کا جو موبائل فون ہے وہ ڈیریکٹ چارجر سے چارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ جو پرانگز ہیں یہ بیسیکلی ٹریول پرانگز ہیں کیونکہ اس کمپنی نے اس کا نام بھی نومیڈ رکھا ہے تاکہ یہ ٹریولرز کے لیے بنایا گیا پاور بینک بنے اس کے اندر ایک تو یہ ہماری پاکستانی مارکٹ کا جو ایڈپٹر ہے یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ اس کو پاکستانی پلکز کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ویسے تو ہمارے ملک میں جو پلکز کی سیچویشن ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہر طرف ہی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لئے بھائی یہاں پر آپ کو تھری پین والا پلک بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر آپ یورپ وغیرہ والی سائٹ پر ٹرائول کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ والی آپشن بھی اویلیبل ہے تو بیسیکلی آپ نے یہی پاور بینک جو ہے اپنے چارجر کے طور پر بھی پوری دنیا میں ٹرائول کے لئے اگر یوز کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ نارمل دنوں کے اندر یہ چارجر بن کے رہے گا اور جب آپ کو امنجنسی میں ضرورت پڑے گی تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ بھائی پاور بینک چارج ہے یا نہیں کیونکہ جب آپ اس کو چارجر کے طور پر استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ کا پاور بینک آٹومیٹیکلی خود با خود چارج ہو رہا ہوگا اور آپ کو اس کی چارجنگ کی ٹینشن لنے کی ضرورت نہیں ہے اب فیچرز یہاں پر اینڈ ہو جاتے تو میں کہتا کہ یہ ایک اچھے ایک والیڈی کا پاور بینک ہے بھٹ فیچر یہاں سے شروع ہوئے ہیں یہ جو پاور بینک ہے یہ وائرلس چارجنگ کے فیچر کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ جو وائرلس چارجنگ ہے یہ پندرہ وارٹ کی فاسٹ وائرلس چارجنگ ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی جو لیٹس آئی فون 15 یا سامسنگ کے دیوائیسز ہیں یا جتنے بھی فونز وائرلس چارجنگ کے ساتھ آتے ہیں ان سب کو وائرلس چارج کر سکتے ہیں یہاں پر مزیدہ بات یہ ہے کہ یہ پاور بینک فیٹ کے ساتھ بھی آتا ہے تو اگر آپ اس کو پاور بینک کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ڈیسک کے اوپر ایک وائرلس چارجر کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بس یہاں پر جو ہے وہ ٹائپ سی کی وائر لگانی ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کے وائرلس چارجنگ پیڈ کے طور پر بھی کام کرے گا بات اگر فیچر یہاں پر انڈ ہو جاتے ہیں تو میں کہتا بھائی کیا ہی بات ہے جب بھائی فیچر یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وائرلس چارجنگ کے ساتھ آتا ہے تو یہ جو وائرلس چارجر والا ایریا ہے نا یہ ایکچول میں اوپن بھی ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے والی سائٹ پر آپ کو کافی زیادہ سامان دیکھنے کو مل جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فاسٹ چارجنگ واری ٹائپ سی کی وائر بلٹن آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ ٹائپ سی ٹو سی والی وائر آئی فون فیفٹین کی سپورٹ کے ساتھ آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی موبائل فون یہ آرام سے فاسٹ چارج کر سکتی ہے اب اس کے ساتھ آپ کو یہ کنورٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس آئی فون فوٹین یا اس سے پرانا کوئی آئی فون ہے آپ اس کو بھی چارج کر سکتے ہیں اور یہ سب انڈرویڈ ڈیوائسز کو بھی چارج کر دے گی چیزیں ابھی یہاں پر شروع ہی ہوئی ہیں بھائی یہ ایک ٹرائولنگ پاور بینک ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک سیم ایجیکشن پن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ہم لوگ جب ٹرائول کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پاکستانی سیم کارڈ نکالتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ اس طرح کر کے کلوز ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ایڈ کی گئی ہے بھائی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں پر آپ کو سٹینڈ کی فنکشنالیٹی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ جو فنکشنالیٹی ہے یہ آئی فون کی لیٹس سٹینڈ بائی موڈ والی ٹیکنالوجی کو بھی سپورٹ کرتی ہے ویچ بیسیکلی مینز کہ اگر آپ اس کے اوپر اپنا آئی فون چارجنگ پر لگاتے ہیں تو آپ کا آئی فون جیسے ہی چارجنگ پکڑنا سٹارٹ کرے میرے پیچھے یہ ہے میں نے گولیاں رکھی ہوئی ہیں مرجنسی کے لیے یہ شو نہیں کر رہا بٹ میں اس کو دوبارہ لگا کے دکھاتا ہوں اب جیسے ہی آئی فون کو چارجنگ موڈ پر ڈالیں گے آئی فون کا جو سٹینڈ بائی موڈ ہے وہ آن ہو جائے گا اور یہ جو فیچر ہے اس کی وجہ سے اگر آپ اس کو کہیں پر اپنے ڈیسٹ وغیرہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ this is a proper tool kit تو چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے آگے بھی جائیں گی اور اس پاور بینک کا فائنل فیچر جو کہ مجھے پورے سیچویشن میں سب سے زیادہ پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پاور بینک کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کا چارجر موڈیول سپریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ ایک proper fast charger پروائیڈ کرتا ہے جو کہ type c والا ہے اس کی type c کی port آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ پاور بینک کا موڈیول سپریٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک دس ہزار ایمی ایج کا پاور بینک بھی ہے اور آپ کے پاس ایک type c والا چارجر بھی ہے جس کو آپ سپریٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ ان کو ایک کٹھا رکھ کے ایزا چارجر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس پروڈک کے ریلیٹڈ اگر آپ پرائیسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائیسنگ بہت آئے ہے بیمی والوں نے اس کا پرائیس ٹیک چودہ ہزار نو سن نانوے روپے رکھا ہے فل پرائیسنگ میں بٹ ان پر ہمیشہ ہی سیل لگتی رہتی ہے اور میں مزیومنگ کہ اس کی جو نارمل سیل والی پرائیسنگ رہنے والی ہے وہ تقریباً دس ہزار روپے کے قریب ہونے والی ہے بٹ سمان ڈاٹ پی کے یوزرز کے لیے ایک دن کی سیل لگنے والی ہے جہاں پر یہ پروڈکٹ آپ کو سیون ٹرپل نائن کے پرائیس ٹیک میں دیکھنے کو ملے گی اب مجھے پتا ہے یہ بات کہ آپ لوگ اس طرح کی سیلز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سیل ایک دن سے زیادہ لمبی ہو کیونکہ کافی لوگ ویڈیو بعد میں دیکھتے ہیں بٹ کبھی کبھار کمپنی کو کنونس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایف یو وانٹ ٹو پرچیس دس پروڈکٹ میں ڈسکرپچن کے لنک چھوڑ دوں گا ویڈیو لگنے کے چوبیس گھنٹے تک اس کی جو سیل ہے وہ سیون ٹرپل نائن کے پرائیس ٹیک پر رہے گی اگر آپ ایک ایسا پاور بینک دھون رہے ہیں جو کہ آپ کے سارے مسئلوں کو سالف کر دے میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بڑی فیچر لسٹ والا پاور بینک آپ کو پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو ملے مجھے کومنٹ سے بتائیے گا اس کے ریلیٹڈ آپ کے کیا اپنینز ہیں میں نے پہلی بار یہ والے سارے فیچرز ایک پاور بینک میں دیکھے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی اور کمپنی کی طرف سے دیکھے ہیں تب بھی مجھے نیچے بتا دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی دست بلال سائننگ آف اللہ حافظ